بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا رہیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابا رہیات شور ناظرین نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے یہ جو ٹیسٹ میچ ہوا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اس ٹیسٹ میچ کو پاکستان کے نام کر دیا ہے کیوں کیا ہے انہوں نے پاکستان کے نام اس پہ اس پروگرام میں بات کریں گے بات کریں گے کہ فواد عالم نے بہت سو کے لیے مثال قائم کر دی ہے اور کئی ریکارڈز بھی انہوں نے بنا ڈالے ہیں اپنی آج کی جو اننگز انہوں نے شاندار اننگز کے لیے سینچری بنائی بارہ سال بعد اس کے اوپر اور پھر ساری دنیا ان کی دیوانی ہو گئی ہے فواد عالم اس وقت ٹاپ ٹرینٹ بن گئے ہیں پوری دنیا میں اور پوری دنیا ان کی دیوانی ہے کیا کیا کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے اس پہ بھی اس پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ آخر فواد عالم کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے اس کا مدعوہ کون کرے گا اور یہ نائنصافی ابھی تک رکی نہیں ہے بلکہ یہ نائنصافی کا سلسلہ چل کر اب اور خلاڑیوں تک بھی پہنچ گیا ہے آپ کو پتا ہے محمد عامر بھی اسی نائنصافی کا شکار ہیں اسی نائنصافی کا شکار بنے ہیں کامران اکمل کئی عرصے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر لیکن انہیں بھی ٹیم میں موقع نہیں دیا جا رہا حالانکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا انہیں بھی موقع نہیں دیا جا رہا آخر یہ نائنصافی کب ختم ہوگی اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل سے آج کے اس پروگرام میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کر دیئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پچھ کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ نیکسٹ یئر جو ہے وہ بڑا سال ہونے جا رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے اس میں ورلڈ کپ بھی ہے بہت سارے ایونٹ ہیں پاکستان سوپر لیگ بھی ہے ایشیا کپ بھی ہے تو بہت سارے ایونٹ ہیں بتانی تھی کہ کل شام انشاءاللہ ایک سپیشل پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور میرے جوابات ہوں گے تو میرے حوالے سے چینل کے حوالے سے میرے سفر کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ہمارے جو انسٹرگرام کا پیج ہے وہاں جا کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں پوسٹ بھی کر رہا ہوں کیمیونٹی کے پیج پہ اس پوسٹ میں بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کیوں اے نے آپ کے سوالات میرے جوابات انشاءاللہ کل رات نو بجے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں یا پھر پرسوں لیکن آپ سوال آج ہی کر سکتے ہیں اور میری اگلی ویڈیوز میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ لوگوں کا بہت بڑا شکوا تھا اس کو بھی انشاءاللہ میں دور کرنے جا رہا ہوں مجھے کین ویلیمسن نے یہ جو میچ ہے پاکستان اور نیوزلین کے درمیان جو آج میچ کھیلا گیا ہے جس میں انفرچنیٹلی پاکستان ہار گیا لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان ہارا ضرور لیکن پاکستانیوں نے جو فائٹ کی ہے اس فائٹ کو لے کر کے اس وقت پوری دنیا میں اس کا چچہ ہو رہا ہے اور فواد عالم ایک بڑے ہیرو کے طور پر ابر کر سامنے آ رہے ہیں فواد عالم کی سبردست قسم کی جو ریزیسٹنس نظر آئی ہے اس اننگز میں اور جو کلاس اور جو سکل انہوں نے دکھائی ہے اور پھر بارہ سال بعد جو آگر انہوں نے سینچری سکور کی ہے ان تیسٹنگ کنڈیشنز کے اندر اس کو لے کر کے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چرچا ہے اور اوورال بھی بات ہو رہی ہے نیوزلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے ٹویٹ کیا ہے ان کی سینچری کے اوپر اور نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی ان کی سینچری کو شاندار سینچری کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جو سکل ان کا ٹیمپرمنٹ ان کا پیشنس سب چیزیں ٹیسٹ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کمال کلاس کی اننگز کھلی ہے جس پہ جتنی بھی مبارک بات دی جائے انہیں کم ہے دوسری جانب آئی سی سی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے فباد عالم کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جولائی دو ہزار نو میں انہوں نے پہلی سینچری بنائی اور اب تیس دسمبر دو ہزار بیس میں بارہ سال بعد انہوں نے دوسری سینچری بنائی اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لیسن یہ ہے جو انہوں نے دیا ہے سب کو کہ نیور گیو اپ کبھی بھی یہ چھوڑے نہیں کبھی بھی گیو اپ نہ کریں تو بائی بائی یہ لیسن تو ہمارے آمیر بھائی کے لیے بھی ہے کہ خدا کے لیے آپ بھی اپنا جو استیفہ ہے جو آپ نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے وہ واپس لیں ملک کے لیے کھیلیں ارے بھائی محمد آمیر آپ اتنے انفٹ نہیں ہو کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کو چھوڑ دو یہاں پہ تو انگلیاں تڑوانے والے جو ہیں وہ پورا ٹیسٹ میچ کھیل گئے نیل ویگنر جیسے اس کو کہتے ہیں قوم کے لیے کھیلنا ملک کے لیے کھیلنا اور اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اپنے ملک کے لیے قربانی دینا اور آپ کے لیے تو اس ملک نے بڑا کچھ کیا ہے یار آپ کے لیے اس کرکٹ بورڈ نے بہت کچھ کیا اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنایا میں نے اس کے اوپر بات کی ہے بار بار اور میں اس سارے پراسس کا حصہ رہا ہوں جب آپ کو منتیں کر کے آئی سی سی کی جو ہے وہ آپ کو میچز میں لیا جا رہا تھا اور آپ کی سزا بھی کم کروائی گئی تھی آپ کو وکیل تک دیا گیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے پاکستان کی ٹیم نے آپ کے کرکٹ فینز نے آپ کو واپس آنا ہے واپس آ کر کے آپ کو دوبارہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بننا ہے اور یہی سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے ہماری ٹیم کو اس طرح سے ناراضگیاں کرنا اور ٹھیک ہے ہماری سیلیکشن کا نظام جو ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہ میں آگے چل کے بات بھی کروں گا لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کین ویلیمسن بھی پاکستان ٹیم کے دریوانے ہو گئے ہیں اور انہوں نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں اس میچ کو پاکستان کے نام کیا اور کہا ہے کہ اس میچ کو آخر تک لے کر جانے کا کریٹ پاکستان کے نام جاتا ہے دیکھئے پچھلے چار ٹیسٹ میچز جو نیوزیلینڈ نے جیتے ہیں لگاتار اور کلین سٹریپس کی ہیں نیوزیلینڈ نے پانچویں دن میں ٹیسٹ میچ نہیں کیا پہلی بار نیوزیلینڈ ٹیم کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ٹیسٹ کیا ہے کسی ٹیم نے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ میں کوئی ٹیم شکست دے سکتی ہے تو وہ پاکستان ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں کوئی ٹیم شکست دے سکتی ہے تو وہ انڈیا ہے تو یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ میں کوئی ٹیم شکست دے سکتی ہے تو وہ پاکستان ہے اور یہ ایک بار نہیں پاکستان نے وہاں پہ کافی دفعہ یہ کام کیا ہے اور نیوزیلینڈ کو شکست دی ہے لیکن فواد عالم نے جو کمال کیا ہے جی ریکارڈ کائم کیا ہے پاکستان کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ نیوزیلینڈ میں چوتھی اننگز میں سینچری سکور کی ہے پہلے بیٹسمنٹ بن گئے ہیں جنہوں نے نیوزیلینڈ نون ایشیای کنڈیشنز میں نیوزیلینڈ میں جو ہے وہ سینچری سکور کی ہے which is amazing اور پھر ایک اور ریکارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کیا کہ انہوں نے تین سو چھانویں منٹ جو ہے وہ کر کے بیٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے جو ریکارڈ تھا اس سے پہلے نون ایشیای کنڈیشنز میں سب سے زیادہ دیر تک بیٹنگ کرنے کا ریکارڈ وہ اسد شفیق کے پاس تھا وہ ریکارڈ بھی انہوں نے توڑ دیا ہے تو ایک گریٹ ریزسٹنس ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے کلاس ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے لیکن بندہ پوچھے ایک سوال کہ یار اس کے بارہ سالوں کا جواب کون دے گا میں کریٹسائز نہیں کرنا چاہتا کسی چیز پر لیکن جو پاکستان کا سیلیکشن کا نظام ہے انتہائی افسوسناک سیچویشن ہے بہت سارے کھلاریوں کو ضائع کیا گیا بہت سے کھلاریوں کے کیریئرز ختم کر دی گئے اور یہ اب سے نہیں ہے یہ بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے اب یہ کام پھر ہو رہا ہے اور کامرہ نکمل کے ساتھ ہو رہا ہے کامرہ نکمل سے میری گزشتہ روز بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ سینٹرل پنجاب جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گئی ہے اور اب آپ فٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیا گیا تو جو فائنل ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو کوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سارے جو مین پلیئر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے سینٹرل پنجاب کو صرف حسن علی ایک سینئر پلیئر ہے جو اس وقت ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ایسی حالت میں اگر آپ کو کامرہ نکمل جیسا سینئر پرو فائنل میں مل رہا ہے تو اب آپ اس کو شامل نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک رویہ چل رہا ہے تو میں وسیم محمد وسیم سے میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کا نوٹس لیں آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ جو پرفارم کر رہا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے جو کھیلنا چاہتا ہے اس کو کھلائیں یہ نہ کریں یہ جو فواد عالم والا سین آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بہت زبردست لگ سپنر ہے زاہد محمود اور میں مانتا ہوں کہ اس ہیرے کو جو ہے وہ موجودہ مینجمنٹ سامنے لے کر کیا ہے لیکن اب اس کو بھی موقع نہیں دیا جا رہا بلال عاصف کو ضائع کیا جا رہا ہے نومان علی دوسری بار لگا تھا بسٹ بولر بن رہے ہیں اس قائد عظم ٹروفی کے موقع نہیں مل رہا مچل سینٹنر سے کئی گناہ بہتر بولر ہیں مچل سینٹنر سے کئی گناہ بہتر بولر ہیں اور آپ مچل سینٹنر کو اپنی وہ اپنی آنکھوں کا وہ تارہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے کھلاری موجود ہیں جو آپ جن کو شامل نہیں کر رہے شرجیل خان مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس کو بھی واپس ٹیم میں لانا چاہیے کیونکہ اس نے چار روزہ قائد عظم ٹروفی میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اسد شفیق کو لے کر نہ جانا بہت بڑی غلطی تھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے کھلاڑی بہت اچھا کھیلیں لیکن مینجمنٹ کو یہاں سے اس کا چپ بورٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں ٹیلنٹ کو آگے لے کر کے آنے کی ضرورت ہے ٹیلنٹ سے بھرپور ہے ہمارا ملک اگر افسوس کہ اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا سیلیکٹ کیجئے اچھے لوگ سیلیکٹ کیجئے پراپر ٹیم کو میدان میں اتاریے پھر دیکھئے یہ ٹیم کیسے لڑتی ہے اگر آپ ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے تو مجھے ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹس میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی